اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین خلائی مخلوق کے بارے میں لوگ جو جاننا چاہتے ان کے لیے خبر جو ہے وہ بہت اہم ہے باقیوں کے لیے بھی بہت خبر یہ اہم ہے کیونکہ اس وقت یہ خبر جو ہے وہ تمام عالمی نشریاتی اداروں پر شائع ہوئی ہے بڑے بڑے جو نام ہے اخباروں کے جو چینلز کے وہاں پر یہ خبر جو ہے وہ سرگرم ہے اور یہ خبر کچھ یوں ہے کہ میکسیکو میں کی جو پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ جو یو ایف او کے لوجسٹ ہیں اور صحافی ہیں جیمی موسان انہوں نے یہ اٹھایا ہے اور یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیوز خلائی مخلوق کی ہیں انہیں کیوں خلائی مخلوق کہا جا رہا ہے ان دو لاشوں کو اور یہ لاشیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کس طرح سے دکھائی دیتی ہیں اس کے بقاعدہ طور پر ان لاشوں کے ڈی اے نے بھی کیے گئے ہیں ڈی اے نے میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں اور کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایکس نے بھی کیے گئے ہیں حیران کر دینے والے جو حقائق ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور اس سے قبل اس طرح کے کبھی بھی خلائی مخلوق کی کوئی لاشیں سامنے جو ہیں وہ نہیں آئی ہیں اس سے قبل ایک معاملہ اٹھایا گیا تھا آج اس میں کہا گیا تھا کہ یو ایفو کو دیکھا گیا ہے اور ان کی جو سپیس شپ تھی ایلینز کی وہ حادثے کا شکار ہوئی لیکن نا یہ جو دو لاشیں ہیں وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہزار سال پرانی ہیں اور اس بارے میں جو تحقیق کی گئی ہے اب یہ لاشیں جو ہیں وہ نمائش کے لیے رکھ دی گئی ہیں لوگ آ رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں تصافیر بنا رہے ہیں اور پوری جو دنیا ہے وہ اس وقت حیرت میں مبتلا ہے کہ کیا ہم انسانوں کے علاوہ بھی دنیا میں لوگ یہاں پر موجود ہیں لوگ رہ رہے ہیں سارے معاملے پر بات کریں گے تو آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہ سکے تو ناظرین بات کرتے ہیں میکسیکو کے پارلی میٹ میں یہ سامنے آنے والی جو یہ دو لاشیں ہیں وہ کس کی ہیں کیا انسانوں کی ہیں یا خلائی مخلوق ہیں انہیں جوڑا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دو لاشیں ہیں وہ خلائی مخلوقی ہیں اگر یہ خلائی مخلوقی ہیں تو کیوں ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ڈی اے نے کیے گئے ہیں ڈی اے نے جو لیے گئے ہیں اس تحقیق کے مطابق جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین پر موجود کسی مخلوق کے ساتھ ان کے ڈی اے نے میچ نہیں ہوتے ہیں اس لئے ان لاشوں کو خلائی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے کہ ان کی جو یہ ممیز ہیں وہ بڑی پرسرار ہیں جبکہ اس سے پہلے جو ممیز سامنے آئیں وہ انسانوں کی تھیں لیکن یہ جو ممیز اس میں آپ ان کی شکل دیکھ سکتے ہیں وہ بھی انسانوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی ان کا قد جو ہے وہ کافی چھوٹا ہے ان کا جو سر ہے وہ کافی لمبا ہے اور جو بازو ہیں اور جسم کے باقی حصے وہ بڑی باریک ہیں تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہم صرف انسان نہیں رہ رہے ہیں بلکہ ہمارے علاوہ بہت سی مخلوقات ہیں جو یہاں پر موجود ہیں ان کی موجودگی کی یہ اب واضح مثال جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اس نمائش کے بعد یعنی کہ یہ دو جو ممیز ہیں یہ ایلینز کی وہ سامنے رکھی گئی ہیں اور بڑے دادات میں لوگوں نے تصاویریں بھی بنائی ہیں ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور یہ چیزیں سامنے جو ہیں وہ اب آ چکی ہیں جبکہ اس سے قبل کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئی تھی اور یہ ایک ہزار سال پرانی بتائی جا رہے ہیں یہ دریافت جو ہے وہ پیرو سے کی گئی ہے اور وہاں سے یہ دریافت ہوئی ہے اور جس کے بعد جو اس حوالے سے محققین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق جو یہ لاشیں ایلینز سے ہی جڑتی ہیں کیونکہ اس طرح کی انسانوں کی کوئی باقیات نہیں ہے اور یہ ایک ہزار سال پرانی جو ہیں وہ ہیں اور اس میں سب سے حیران کر دینے والی جو معاملہ تب سامنے آیا جب اس کے ایکسرے کیے گئے جب ایکسرے سامنے ہوئے تو ایکسروں میں کیا انکشاف ہوا کہ ایکسرے جب کیے جاتے ہیں تو اس کین کرنے کے بعد پتا یہ چلا کہ جناب ایک مادہ ہے اور دوسرا نر یعنی ایک جو ممی ہے ایلینز کی اس میں انڈے پائے گئے ہیں یعنی کہ وہ بچے دے سکتی ہے تو ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے اب سامنے بات جو آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہر چیز کے جوڑے بنائے جانوروں کے آپ دیکھ لیں انسانوں کے دیکھ لیں افضائش نسل یہیں سے آگے بڑھتی ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں تو یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے بے شک کہ تمام چیزیں ساری معلومات موجود ہیں ہم انسان اس دنیا میں صرف نہیں رہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ بس یہ جی دنیا میں صرف ہم ہی بستے ہیں ہم ہی رہتے ہیں ایسا نہیں ہے جنات کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس اس دنیا میں موجود ہیں اور آگے اس میں بھی مزید میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی ان کی بہت ساری نسلیں ہیں بہت سارے گروہ ہیں اسی طرح ہمارے پاس اس دنیا میں اگر ہم بات کریں تو ہم اس دنیا میں صرف واحد موجود نہیں ہیں اس دنیا میں اور بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سات اسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو یونیورس ہے جس یونیورس میں ہم رہ رہے ہیں اس طرح کی پتہ نہیں کتنے یونیورس ہیں اور ان کے پاس ہم سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت لیٹس ٹیکنالوجی ہو جو ایلینز کے پاس ٹیکنالوجی ہو وہ ہم سے بھی لیٹس ہو سکتے یا ہم سے بہت پیچھے ہو کیا پتہ ہم ان سے پچاس سال یا سو سال آگے ہو یا ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے پچاس سال یا سو سال پیچھے ہو تو ابھی اس حوالے سے مطلب ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ کس بات کی تصدیق کرتی ہیں یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اب قیامت آنے والی ہے قیامت سے قبل یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی کچھ دن پہلے سادکاباد میں ایک معصوم بچی تھی دس سے گیارہ ماہ اس کی عمر تھی اور اس کے پیٹ میں بچی کے پیٹ میں ایک بچہ پایا گیا اب یہ حیران کر دینے والی بات تھی کہ ایسا واقعہ دنگی میں مطلب پہلی دفعہ میں نے دیکھا اور اس طرح کے جو ٹوٹل واقعات میں نے جب اس کی اوپر ریسرچ کی تو دو سو کے قریب پوری دنیا میں اس طرح کی واقعات سامنے آئے ہیں اور وہ پچھلے کچھ عرصے سے تیزی کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں تو ان باتوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے اور قیامت سے قبل یہ چیزیں یہ تمام اثار سامنے آ رہے ہیں قبل ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اور امریکی کانگریس میں یہ پریس کانفرنس جب سامنے آئی تھی تو اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایلینز کے ساتھ بقیدہ جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے اور ایلینز کا جو جو سپیس شپ تھی ان کی وہ یہاں پہ حادثے کا شکار بھی ہوئی ہے لیکن یہ جو معاملہ اب اٹھا ہے یہ معاملہ اس سے بھی حیران کر دینے والا ہے کہ اس میں ایلینز کی آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ویڈو میں آپ دیکھیں کہ یہ جو کیونکہ یہ جو شکل ہے وہ انسانوں کے ساتھ تو میچ بلکل بھی نہیں کر رہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں باری قسم کی جو ہیں وہ ہڈیاں ہیں لمبا سر ہے آنکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو دو ممیز سامنے آئی ہیں انہیں ایلینز کے ساتھ جو ہے وہ اس لئے جوڑا جا رہا ہے کیونکہ ان کے جو ڈی اے نے کیے گئے تو اس میں زمینی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ میچ یہ ڈی اے نے نہیں کرتے ہیں تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا اور اسی معاملے سے متعلق جو مزید جو لیٹس اس حوالے سے جو نیوز آتی ہے تو وہ میں انشاءاللہ ضرور چینل پہ جو ہے وہ ویڈیو ڈالوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ باخبر رہ سکیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم جو خبریں ہیں اس سے میں آپ کو اگار رکھوں تو فیل وقت کیلئے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ